بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آئی ٹی بی پی کے ہیڈکوارٹر سے جہاں پر یہ مانا جارہا ہے کہ انڈیان تبت بورڈر پولیس فال جو ہمارا ہے آئی ٹی بی پی کے ڈی جی ایس ایس دیشوال صاحب چار دن کے دورے پر لدداخ جائیں گے اگریم چوکیوں تک بھی جائیں گے سینہ کے جوانوں سے ملیں گے رن نیتی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ آج وپن راوت نے جو صبح صبح بیان دیا اس کے بعد آئی ٹی بی پی کے ڈی جی کا چار دن کا دورہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو شاید کل سے شروع ہونے جا رہا ہے ڈی جی ایس ایس دیشوال صاحب چار دن کے دورے پر جائیں گے فارورڈ پوسٹس تک بھی جائیں گے جوانوں سے بھی ملیں گے اور لائن آف ایکشن بھی کھینچ کر وہاں سے آئیں گے آئی ٹی بی پی بڑا ایمپورٹنٹ پوسٹس وقت ہے ایک ایمپورٹنٹ پوسٹس ہے اس وقت لڑک کے پورے ویسٹرن اسٹرن سیکٹر کے اندر جہاں پر یہ سیچویشن اس وقت ہو رہی ہے تو راگو سیر سب سے پہلے آپ کے پاس صبح ہم سلیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اب دوسری بات جو شام ہوتے تھے ڈیبلیپ ہو رہی ہے کہ آئی ٹی بی کی دیگی چار دن کے دورے پر لڑک جا رہے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آج آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ چوبیس ٹوینٹی فور ٹوینٹی نائم چائنہ بھی ساؤٹ چائنہ سری کے اندر اپنا ایکسائز کر رہا ہے اور سیچویشن جو ہم نے بی فیٹنگ ریپلائی دیا ہے ہمارے جتنے بھی ہائی لیول کمانڈر سے آپ نے بولا ڈی جی آئی ٹی پی بھی جا رہے ہیں ادھار جو ہے ہمارے جو ہے ابھی جو پیچھے آپ دیکھیں فیفٹین نیز پہ جو سینئر لیول کے کمانڈر ہے وائس ایئر چیف وہاں پہ گئے ہوئے اور جو جونئر لیول کے کمانڈر سے ہے اور جتنے بھی ہمارے جنرل آف سر ہے they are regularly mystic and aggressive posture ہے dominance ہے اور جو ہماری دیو کمانڈر لیول جنرل باپت نے جو بات کی ہے یہ چائنہ کی ٹیکٹیس ہے وہ ڈیلین ٹیکٹیس ہے فنگر فائیو پہ جو وہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا ایکیپمنٹ ہے جو ہیوی ایکیپمنٹ ہے فنگر فائیو سے ابھی اس نے پیچھے نہیں کیا ہے تو یہ ایک سیناریو جو انڈیا بلینگ کر رہا ہے it is a very decisive and آج ہمارے پاس پہ ہم نے اس کو آئیسلیوٹ کر دیا ہے آئسلیشن کیا پوسیس چل رہا